ملتے ہیں سری رام جی چودھا ورس کے بعد نگر ایودھیا ہو رہا کسیوں سے بات اسمیں کی ہے جب بھگوائے سری رام لنکھا بھیجے کر کے چودھا ورس کے بعد پنن ایودھیا لوڑ دے تو حنوان یہ مہاراہ مہاراہ سری رام کے ساتھ ہے اور جب نگر کے سمی پہنچے تو سادو کا بھیج بنا کر سارے ایودھیا میں یہ سوچنا دیتے ہیں یہ صبح سندیز دیتے ہیں بڑی منوحر یہ خبر سنا رہے حنوان گلی گلی گھر گھر جا کر یہ کرتے ہیں یہ گنگان کرتے ہیں کہ چلو ایودھیا بھاسیو بھوان شری رام نگر کے سمی پہنچے ہیں کہتے ہیں کہ لکھن جان کی سند رام جی پہنچے نگر سمی پہنچے لکھن جان کی سند رام جی پہنچے نگر سمی پہنچے یہ بات سن کر سوئی کلیاں کھل اٹھی جل اٹھے پوچھتے دی بڑی کسی ہوئی اس بات پر سن کر چودہ بس بات جب یہ خبر سارے ایودھیا باتی سنتے ہیں تو کیا ہوا اے 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 iے اے اہاں ایک سو ایک روپے کی رسی پرامادرنی پوانس روتی جی سچی مہودے آپ کی طرف سے اور ایک سو ایک روپے کی رسی ہمارے مینہ ماں ساو آپ کی طرف سے سپریم ہے دھار 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 کہنا ہے کہ کیوں بھی تینوں کا ماری لگائی خوکسیاں لٹ ابد پھر آئی اوہ کھڑے تے پن تہیر تے پن بو گھڑی چو تھا ورس میں آئی آری چھوڑ کے پھگیر نا دائی جھگر سجائی سونے کی پھالی منگل مورت ایک بھی بھوٹی دے گئی ایسی انبھوٹی منگل مورت ایک بھی بھوٹی دے گئی ایسی انبھوٹی کون تھی وہ منگل مورتی سادو کے بیس میں سویا مہرمان کی مہاراج تو کہنا ہے کی چھوڑ کے پھگیر نا دائی جھگر سجائی سونے کی پھالی آری چھوڑ کے پھگیر مگل مورت ایک بھی بھوٹی دے گئی ایسی انبھوٹی مگر مبلک Depois مگر ملک ایک بھارت پھگیر ملک ایک بھارت مگر ملک ایک بھارت مگر ملک ایک بھارت موسیقی 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 موسیقی